جیسری رام بھگتو بھگتو بھگوان سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے سمیں ایسے بات کریں گے تو کچھ ہی سمیں میں چمتکار ہوگا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا آپ کی ساری چنتائیں بھگوان خر لیں گے یہ بلکل سو پرسنٹ سہی ہے کیونکہ بھگتو جو ہم آپ کو آج بتائیں گے وہ بہت ہی پاورفل ایک منطر ہے جس منطر کے جب سے انسان کے سبھی دکھ شوک چنتائیں دور ہو جاتی ہیں بھگتو جس پرکار ہمارے دو شریر ہوتے ہیں ایک شکشم شریر ہوتا ہے اور ایک ہمارا بھوتک شریر ہوتا ہے یعنی کی ایک بہاری شریر اور ایک اندر کا شریر ایسے ہی ہمارے من بھی دو ہوتے ہیں ایک ہمارا چیتن من اور ایک ہمارا اوچیتن من چیتن من جیسے کی آتما کو کہا جاتا ہے اور اوچیتن من پرماتما کو کہا جاتا ہے تو جیسے ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا یہ بہاری شریر سو جاتا ہے ہمارے شریر کے ساتھ ہی ہمارا چیتن من ہماری آتما بھی سو جاتی ہے لیکن جو پرماتما کی شکتی ہے جس کا اوچیتن من کا آ جاتا جو مارا شکشم شریر ہوتا ہے وہ پوری رات جاگتا ہے جیسے کہ سونے کے بعد جو ہم سوپن دیکھتے ہیں وہ بھی ہم اپنے اوچیتن من کی شکتی سے ہی دیکھتے ہیں تو یہ اوچیتن من کبھی نہیں سوتا اور یہ آپ کے اندر ہے اسی کو پرماتما کہا جاتا ہے تو ارث یہ ہے کہ پرماتما آپ کے بھیتر ہے تو پرماتما سے آپ کو بات کرنی ہے تو ویسے تو آپ راتے کال بھی کر سکتے ہو دن میں بھی ایک آنت میں بیٹھ کر کر سکتے ہو لیکن جب رات کو کریں گے سوتے سمیں اس کا ایک بہت ویسیس میتو ہے جب رات کا ایسا سمیں ہوتا ہے انسان دن بھر کی بھاگ دوڑ سے چنتاؤں سے کام سے مکت ہو جاتا ہے تو اس سمیں جب وہ سونے لگتا ہے تو کچھ اپنے کل اس کو کیا کرنا ہے اس کام کے بارے میں سوچے گا آج کیسا بھی تھا اس کے بارے میں سوچے گا جب آپ یہ سب سوچ لیں اور جب آپ کو لگے کہ میرا مائنڈ بلکل کھلی ہو چکا ہے تو اس سمیں آپ کو سونے سے پہلے اس منتر کو بول کر سونا ہے یہ منتر آپ بول لیں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو پرماتما سے بات کرائے گا جوڑے گا کیونکہ جب آپ کا یہ منتر ایشور تک پہنچے گا تو ایشور اس منتر کی شکتی کے پربھاو سے آپ کی ہر منو کامنا پوری کر دیں گے کیونکہ جب آپ اس منتر کو جبتے جبتے سو جائیں گے تو آپ کا چیتن من یعنی کہ آپ کا بہاری شریر سو جائے گا لیکن جو پرماتما کی شکتی ہے وہ تو پوری رات جگتی ہے اور یہ منتر اس شکتی تک شگر پہنچ جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کے بعد جتنی سوانسیں آپ سونے اور اٹھنے کے بیچ میں لیتے ہو وہ ساری سوانسوں میں یہ منتر چلتا رہتا ہے اور ایشور تک پہنچ کے تورنت ہی اس کا جواب آپ کو دے دے گا زیادہ نہیں ہم کہتے اگر ایک گھنٹے میں کیا یہ بولتے ہی بولتے اثر دکھاتا ہے کیونکہ جو ہم آپ کو منتر بتائیں گے بھگتو وہ بہت ہی شکتی سالی منتر ہے وہ منتر ہے گائتری منتر کا منتر جان لے پہلے تو گائتری جو منتر ہوتا ہے وہ بہت ہی پاورفل منتر مانا جاتا ہے گائتری کے جب سے آپ کا من شانت رہتا ہے ایک آگر رہتا ہے آپ کا آبھا منڈل آپ کا مکھ منڈل چمک اٹھتا ہے شاستروں کے انسار دھارمک مانتاؤں کے انسار منتروں کا اس منتر کا جب کرنے سے آپ کے اندر سکاراتمک اور جاتی ہے من کے دکھ دویش پاپ بھے شوک جیسے نکاراتمک چیزوں کا انت ہو جاتا ہے ساتھ ہی آپ مانشک طور پر جاگرت ہو جاتے ہو یعنی کی آپ اپنی آتما کو جگانے لگ جاتے ہو پرتی دن اگر آپ گائتری منتر کا جب کر کے سوتے ہو تو آپ کو اس کا عدبھت لاب دیکھنے کو ملتا ہے گائتری منتر کا جب آپ کو بہت عدبھت آشردن جنک فل دیتا ہے ہم گائتری منتر آپ کو بتا دیتے ہیں گائتری منتر کو سبھی جانتے ہیں گائتری منتر ہے اوم بھور بھوہ سوہ تت سویتور ورینیم بھرگو دیوشہ دھیمی دھیو یونا پرچو دیات تو اس کا عرض بتا دیتے ہیں جو شرشتی کے کرتا ہے پرکاس مان پرماتما کے تیز کا ہم دھیان کرتے ہیں اس منتر کے دوارا وہے پرماتما کا تیز ہماری بدھی کو سنمارک کی اور چلنے کے لیے پریریت کرتا ہے منتر ہم نے بتایا کہ کتنا پاورفول ہے اس کے یہ آپ کی دکھ اور دردرتہ کو ناش کرے گا آپ کو سکھ سمپتی ویبھو سنتان آدھی سبھی کی پرابتی کرائے گا یہ آپ کو ہر کاریے میں سفلتہ پردان کرے گا اور اس منتر کو خالی بولنا ہے آپ کو اپنی اچھا اچھا کچھ نہیں بتانی بھگوان سے یہ منتر ہی آپ کو بھگوان سے جوڑے گا اور تو آپ کی سویتے ہی ساری اچھائیں پوری کر دے گا یہ اور سب سے بڑی بات اس منتر کے بولتے بولتے ہی آپ کو اتنی گہری نیند آ جائے گی کی میں بتانی سکتی آپ بہت شکون کے نیند سے ہوگے اور آپ کو کوئی بھی برا سوپن نہیں آئے گا رات کو اس منتر کے بولنے کے بعد لیکن اگر اس منتر کو آپ سادھارن بھی بولتے ہو تو بھی اس کا وشیش لاب ملے گا لیکن کتنا سکتی سالی طریقہ ہم بتائیں گے آپ کو جس کا لاب آپ کو ترنت ملنا ہی ملنا ہے جب آپ سونے جاؤ تو پہلے آپ کو پانچ منٹ کے لئے کام کرنا ہے اپنی آتی جاتی سوانسوں کے اوپر اپنا دھیان لے کے جانا سوانسوں کو دیکھنا ہے لینا آئے اور چھوڑنا ہے بس اس کے بعد یہ منٹر شروع کرنا یہ بھی اپنی سوانسوں کے ساتھ ہی جیسے کی جب آپ اپنی اوپر سوانس لو تو اوم من میں بولنا ہے اوم اور سوانس اوپر جا رہی ہے جب نیچے سوار چھوڑے بھور پھر اوپر لے بھوہ پھر نیچے بھرگو پھر اوپر دیوش پھر نیچے دھی مئی دھی یو 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 نا پرچو دیات ایسے مطلب سوانسوں کے ساتھ اس کو گیارہ بار جبکے آپ سو جائے بس گیارہ بار جبتے جبتے ہی آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ کی بات اشور تک پہنچ جائے گی ہزار پرسنٹ اگر آپ کا کوئی اچھا ہے کوئی منو کا امنہ ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ کوئی نہ کوئی سنکیت اس کا بھگوان کسی کے دوارہ سوپن کے دوارہ دے دیں گے یا پھر آپ کے اندر سے کوئی آواز آ جائے گی اور یہ